دوستوں ویلو اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو السلام علیکم دوستوں میں آپ کا میزوان محمد آمیر پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلو اسلام دوستوں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں تریب ہی میں ہمارے دس ہزار سبسکرائبز پرے ہوئے اور جس کے لیے آپ کا بہت شکریہ الحمدلہ اسی طرح سپورٹ کرتے رہے ہیں اور اسی کے شکرانے میں ہم لوگ بینگنڈا شریف کے دربار کے لیے حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ ویڈیو سمجھ لیجئے آپ نے بینگنڈا شریف کا ولوگ تو دیکھا ہوگا اور اس کا ویڈیو تو دیکھا ہوگا ہسٹری حضرت بابا فخر الدین کی لیکن اس میں میں نے جو پہاڑی دکھائی تھی حضرت بابا فخر الدین نے جہاں پہ چلا فرمایا تھا اس کی صرف تصویر ڈالی تھی اس صرف موقع نہیں ملا کیونکہ رات کے وقت ہم گئے تھے آج جو ہیں انشاءاللہ وہ پوری پہاڑی کی زیارت آپ کو کروائیں گے اور جس جگہ پہ حضرت بابا فخر الدین رحمت اللہ علی نے چلا فرمایا تھا وہ جگہ بھی آپ کو انشاءاللہ ضرور دکھائیں گے اور میرے ساتھ آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں آپ بہت بھی جانتے ہیں ہمارے بڑے پیارے دوست بڑے بھائی ہیں حضرت خیزر بھائی ساتھ میں آ رہے ہیں الحمدللہ اور ابھی ہم کھڑے ہیں یہ انٹرنیشنل ائرپورٹ بینگلور کا جو ہے بلکل آگے میں آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کا آگے والا حصہ یہاں پہ فلائٹ جو ہے لینڈ ہوتی رہتی ہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ ویڈیو بہت انٹریسٹنگ ہونے والا ہے اور کئی دنوں کے بعد میں ویڈیو میں آ رہا ہوں کیونکہ بابا فخر الدین کا ویڈیو پہلے سے آ چکا ہے اپیشلی ابھی جا رہے تھے زیارت کے لئے تو سوچا آپ کو بھی دوبارہ زیارت کروائیں اور پہاڑ کی بھی زیارت کروائیں اور اس طلاب کے پاس بھی ہم جائیں گے آگے سے دیکھیں گے جس طلاب میں حضرت بابا فخر الدین رحمت اللہ علیہ ویڈیو کو پھیک گیا گیا تھا تاکہ ان کی جان لی جائے اور یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو وائس کلیارٹی ٹھیک سے نہیں آ رہی ہوگی کیونکہ یہاں پہ ہائی وی ہے ہوا بھی آ رہی ہوگی تو چلیے ہم سیدھا بھی جو ہے پنگنہ شریفی بیتے ہیں اسلام علیکم اے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے ماری سلام کہتے ہیں اے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے ماری سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شاموں سے حر دل ہمارے سلام کہتے ہیں اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ تو دوستو ہم پہنچ چکے ہیں الحمدللہ سمال الحمدللہ حضرت بابا فخر الدین رحمت اللہ علیہ کے عالی شان دربار میں اور جو ہے ہم جس وقت پہنچے زہر کا وقت تھا نماز پڑھ لی اس کے بعد حضرت بابا فخر الدین رحمت اللہ علیہ کی دربار میں حاضری بھی ہو گئی ہے اور جو ہے ابھی ہم اس پہنڈ پہ جائیں گے جہاں پر حضرت بابا فخر الدین رحمت اللہ علیہ نے چلا فرمایا تھا اور وہ جگہ بھی دکھائیں گے جہاں پہ حضرت بابا فخر الدین رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا تھا اور وہ جگہ بھی انشاءاللہ دکھانے کی کوشش کریں گے جہاں پر حضرت بابا فخر الدین رحمت اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر کے آزان دی تھی آپ کو پوری ہسٹری تو پتا ہے اکثر لوگوں نے تو وہ ہسٹری دیکھ لی ہے جو میں نے ڈالی تھی اگر نہیں دیکھی ہیں تو آپ کو چینل میں چیک ان کریں اس میں حضرت پینگنڈا شریف کی ہسٹری حضرت بابا فخر الدین رضی اللہ عنہ کے نام سے موجود ہیں آپ وہ بھی یہ بلوگ دیکھنے کے بعد وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں جس سے آپ کو اور زیادہ جانکاری اچھی طریقے سے حاصل ہوگی اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز آپ کو قریب سے دکھایا جائے اور اچھی طریقے سے دکھایا جائے تو وہ جگہ بھی دکھائیں گے جہاں پر حضرت نے آزان دی تھی اور حضرت کے پیر شریف کے نشان جو ہے وہاں پر رہ گئے تھے حضرت کے قدم مبارک کے نشان موجود ہے انشاءاللہ وہ بھی دکھانے کوشش کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس طلاب پر بھی جائیں گے جہاں پر حضرت بابا فخر الدین رحمت اللہ علیہ کو مارنے کی غرص سے ان کا قتل کرنے کی غرص سے مازاللہ وہاں پر ڈالا گیا تھا ایک چونے کی بوری میں بند کر دیں تو چلے دوستو آگے ملتے ہیں چلے کے پہاڑ کو اور سیتارے سلام کہتے ہیں سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا ہم کے مارے سلام کہتے ہیں جب محمد کا نام تو دوستو ہم بہن چکے ہیں اس پہاڑی پر جہاں پر حضرت بابا فخر الدین رحمت اللہ علیہ نے چلا فرمایا تھا اور دو ساتھی بھی ہمیں ملے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ راستے پہاڑی کے پاس ہمیں ملے ہیں اور آپ جو یہ دیکھ رہے ہیں سارا حصہ یہ ابھی ہم صرف آدھا پہاڑ چڑھیں پہاڑ بڑا اونچا ہے اور آگ دھا باقی ہے اوپر جانے کا راستہ تو ہم پہنچ چکے ہیں تو ابھی سیدھا اس جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں حضرت بابا فخر الدین رحمت اللہ علیہ نے چلا فرمایا تھا اور وہ چلے کو جانے کا جو راستہ ہے وہ بھی بڑا پیچیدہ ہے وہاں سے ہمیں گزرنا ہے تو چلی چلتے ہیں تو دوستوں کئی دوستوں نے یہ کمنٹس کیا کہ یوپی بیہار اور مہاراشترا بہت سارے گاؤں کی درگاؤں کی زیارت کیلئے جو ہے درخواست کی تھی تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی آئیں گے لیکن جو ہے جتنا وقت ملتا ہے اس میں یہ دربار ہم جو ہے میں کور کر پاتا ہوں تو آج حاضری کے لئے آیا تھا دس ہزار سبسکرائبرز کی خوشی میں اور شکر ادا کرنے کے لئے ہمارے سلام کہتے ہیں اللہ اللہ حضور کی باتیں مجھے کے لئے مجھے کے لئے ہمارے سلم 에도ین ہوئر 'm م Smash desperزاوف مجھے کے لئے وستantگیر گیے chuss بازم چیہاں دبست سимости میری مسٹ سپس کھنا موسیقا آپ احتیاط بڑھتے ہیں اور یہ باہر کا حصہ ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس دروازے سے آپ کو ہوتے ہوئے اندر داخل ہونا ہے جب اندر داخل ہوں گے تو یہ آپ کو جو پانی نظر آ رہا ہے اسی میں جو ہے حضرت بابا فخر الدین رحمت اللہ علیہ وضوح فرمایا کرتے تھے اور آج بھی یہ پانی کتنی بھی گرمی میں آپ جائیں تو بالکل تھنڈا رہتا ہے اور یہ وہ حصہ ہے جہاں پر حضرت بابا فخر الدین رحمت اللہ علیہ اور چلا فرمایا تھا اور اوپر آپ کو ہاتھ کا نشان نظر آ رہا ہوگا کیونکہ وہاں پر تھوڑا اندھیرہ بھی ہے واقعہ یوں ہے کہ جب آپ یہاں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر فرما رہے تھے تو دشمنوں نے آپ کو مارنے کی غرض سے آپ کو مارنے کی ارادے سے آپ کے اوپر ایک بہت بڑی چٹان کو ڈھکیل دیا تھا اور اللہ کے ولی کی شان یہ ہے کہ آپ کو اس کی خبر ہو گئی تو آپ نے اپنے ایک ہی ہاتھ سے اتنی بڑی چٹان کو روک لیا تھا اور جب آپ اس چٹان کو روک چکے تو آپ نے اپنا ہاتھ ہٹایا تو وہ چٹان وہی کا وہی رک گیا اور آپ کے مقدس ہاتھ کے نشان بھی اس چٹان میں موجود ہیں کیونکہ یہاں پر بہت اندھیرہ تھا جس وجہ سے صاف سے آپ کو وہ ہاتھ کا حصہ نظر نہیں آیا لوگ یہاں پر آتے ہیں زیارت کرتے ہیں اور فاتحہ خوانی بھی کرتے ہیں آپ جب بھی پنگنڈا شریف آئیں تو اس مقدس جگہ پر ضرور تشریف ہے اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ نور کی باتیں اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ اس کے بعد ہم جو ہے اس جگہ پر پہنچے جہاں پر حضرت بابا فقر الدین رحمت اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا تھا یعنی آپ نے کھڑے ہو کر کے آزان دی تھی یہ جو آپ کو نشان نظر آ رہے ہیں یہ حضرت بابا فقر الدین رحمت اللہ علیہ کی مقدس پیروں کے نشان ہیں یہاں پر آپ نے کھڑے ہو کر کے آزان دی تھی اور جب آپ نے آزان دی تھی تو یہ آزان کئی میلوں دور تک سنائی دی تھی اور جس کی آزان کا اثر ایسا ہوا کہ تمام لوگوں کے دلوں میں ایمان کا نور پہلے ہو مرحبا رنگ نور کی باتیں یہ تھا آج کا ویڈیو آپ نے دیکھا کہ پورا جو پہاڑ ہے چڑھ کر کے اترے میں آدھے پہاڑ میں تھک گیا تھا یہ بہت شکریہ ہے حضرت حافظ وقاری خیزر رضا خان صاحب قبلہ کا کہ انہوں نے پورا پہاڑ چڑھا اور وہاں پر جو ہے جو جو مین چیزیں تھی دیکھنے کے زیارت کرنے کی زیارت کروائی اور بھی بہت سارے ساتھی ہمیں ملے راستے میں جو ہیں ان لوگوں نے بھی پورا ساتھ دیا اور پوری زیارت کی ہے تو دوستوں انشاءاللہ یہ بہت دنوں کے بعد میں نے یہ ولوگ بنایا ہے نہیں تو میں ویڈیو میں آتا نہیں صرف میرے وائس آتی ہے تو آج سوچا کہ میں خود آج آ کر کے آپ کو یہ سب چیزیں دکھا دوں تو یہ ویڈیو تھا تو دوستوں اسی طرح ہمارا ویڈیو دیکھتے رہے اور ہمارے چینل ویلو اسلام کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور آپ جو درباہ دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ میں بتائیں اور ایمیل آئیڈیا آپ کو نیچے نظر آ رہی ہوگی ہے اس پر آپ جو ہے ایمیل کر سکتے ہیں اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ